بسم اللہ الرحمن الرحیم نیزاب جینل کے معزز سامین السلام علیکم ایک سال کے اندر دو اتنے میجر نروس بریک ڈاؤن کے بعد بھی زندہ ہے کسی موجزے سے کم نہیں لیکن زیادہ امید مت رکھیں ابھی بھی ان کی جان خطرے میں ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا اس لڑکی کی زندگی سوکھے پتے کی طرح ہے اور ایک ہوا کا جھونکہ اسے موت کے آگوش میں لے جائے گا ایک ذرا سا جھٹکا بھی اسے اس کی سانسیں چھین سکتا ہے آج اسے سولہ دن کے بعد ہوشا ہے لیکن آپ لوگوں کی ذرا سی لاپروائی سے ایک بار پھر سے موت کے موہ میں اسے لے جا سکتی ہے فیلحال میں آپ لوگوں کو یہی سیجیشن دو گا کہ اس اسپتال میں ہی رہنے دیں کیونکہ ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کینچندگا محول میں اس کی طبیعت بگڑ بھی سکتی ہے اور جہاں تک اس کی حالت نظر آ رہی ہے میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ اس کا بہتر طریقے سے خیال رکھ پائیں گے آگے آپ لوگوں کی مرضی آپ جو فیصلہ کریں فیلحال وہ ہوش میں تو آ چکی ہے لیکن ہوش کی دنیا سے بگانا ہے اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے فیلحال تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی دمائوں کا بھی بیہت اثر ہے اس لئے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر اس کی جہان عزیز ہے تو اس کے سامنے ایسی کوئی بھی بات نہ کریں جس سے وہ ٹینشن لے ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چلا گیا جبکہ خیزر اور شارف ایک بار پھر سے اس بینچ پر بیٹھے تھے جہاں ڈاکٹر کے آنے سے پہلے بیٹھے تھے کل رات تقریباً دو بجے روح کو ہوش آیا تھا ان کی سانس میں جیسے سانس آئی تھی لیکن اب ڈاکٹر کے خطرناک باتیں سن کر وہ پھر سے ٹینشن میں آ چکی تھے خیزر بہت پریشان تھا جبکہ شارف کی آنکھیں نم تھی وہ اسے دیکھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر دلاسہ دینے لگا کیوں خیزر یارم اور روکی تندگی کی خوشیوں کا ٹائم پیریڈ اتنا کم کیوں ہیں سب ٹھیک ہوتا ہے پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سب برباد ہونے لگتا ہے اس بار تو سب برباد ہو گیا روکی حالت دیکھی نہیں جا رہی اور شارف پوٹ پوٹ کر روتا خیزر کی سینے سے لگ چکا تھا اللہ پھر بھروسہ رکھو شارف سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور یوں نہ امیتی کی باتیں نہ کرو ابھی تو ہم نے روکا بھی سامنا کرنا ہے ذرا سوچو جب صحیح پتا چلے گا یارم کے بارے میں وہ کیسے برداشت کرے گی ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا اگر ہم ہی امت ہاتھ جائیں گے تو اسے کون سب بھال لے گا یہ تو خدا کا شکر ہے فیلحال وہ دواؤں کے ذریعے اثر ہے جب وہ ہوش میں آئے گی تب ہزار سوال کرے گی اور ہمارے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا وہ شارف کو سمجھاتے ہوئے بولا جب نظر سامنے سے آتے اس لڑکے پر پڑی اس کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی بھی تھی کیسی ہے وہ وہ کی زر کے سامنے کھڑا پوچھنے لگا تھا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ہم سنبھال لیں گے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ بہت روکھے سکھے لہجے میں بولا تھا یقیناً ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں وہ اس کی لہجے کو نظر انداز کرتا پھر سے پوچھنے لگا تھا درک میں ہزار بار تو سمجھا چکا ہوں اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے دور رہو اس سے تم نے ہماری مدد کی ہم تمہارے شکر گزار ہیں لیکن اب ہمیں تمہاری مزید کوئی مدد نہیں چاہیے سو پلیز رو سے دور رہو سخت لہجے میں بولا تھا تم مجھے روپنے کا کوئی حق نہیں رکھتے خیزر اور ویسے بھی اس سے کوئی تعلق جوڑنے یا رشتہ قائم کرنے نہیں آیا میں بس اس کا حال جان میں آیا ہوں اس بار وہ بھی ذرا سختی سے بولا تھا وہ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم اس کی فیملی ہیں ہم اس کا خیال رکھ لیں گے تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں وہ چپا چپا کر بولا مجھے پتا چلا ہے کہ اسے ہوش آیا ہے میں ایک بار اسے دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں اسے دور رہنے کیلئے کہنا ہو اتنی سی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آرے اس بار خیزر کے لہجہ دیز ہوا تھا میں اسے دور سے دیکھ کر چلا جاؤں گا اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں صرف دیکھنے کی بات کی ہے میں نے اس کے انداز درک کو اچھا خاصہ غصہ دلایا تھا کیونکہ ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں روح کے سوالوں کو اور جواب نہیں دے سکتے شاریف نے خیزر کو روکتے ہوئے اس سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا روح کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اس نے دیکھا وہ ہوش میں تھی لیکن پھر بھی اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا بس آنکھیں کھولے چھت کو گورے جا رہی تھی ایک نروس بریک ڈاؤن سے انسان کی جان چلی جاتی ہے لیکن اس نے ایک ہی سال میں دو میجر نروس بریک ڈاؤن اپنی ننگی سی جان پر جیل لیے تھے یارم کی حالت دیکھتے ہی وہ دماغی طور پر بلکل بے جان ہو چکی تھی اس کا یارم اس کے سامنے دم دور رہا تھا آہستہ آہستہ یارم کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی روح بھی ہوش و ہواز سے بیگانہ ہو گئی اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے یارم کو مرتے دیکھا تھا وہ منظر یاد آتے ہی جیسے وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی وہ ایک دم آوٹ آف کنٹرول ہوتی چیخ نے چلانے لگی تھی جس پر درگ تیری سے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا یارم یارم وہ لوگ مار رہے ہیں کوئی بچاؤ میرے یارم کو بچاؤ مت مارو مت مارو میرے یارم کو بچاؤ مامو میرے یارم شارف بھائی میرے یارم کو بچا لیں یارم نہیں مت مارو یارم اس کی آواز پورے ہسپتار میں گونج رہی تھی کی طرح چیخ رہی تھی چلا رہی تھی ڈاکٹر تیزی سے کمرے کی طرف آیا اس نے پیچھے ہی نرس انجیکشن لیا آ رہی تھی کنٹرول کرو ان کو بھی انجیکشن دینا ہوگا اور بھی میں کہتا تھا اس دیزو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب درگ نے غصے سے اسے دھکا دیا خبردار جو تم نے اسے انجیکشن دیا بھی اسے ہوش میں آئے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے کہ تم اسے ایک بار پھر سے اس اندھیرے میں بھیجنا چاہتے ہو ڈاکٹر کو دھکا دے کر وہ انتہائی غصے سے بولا تھا جبکہ ڈاکٹر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا یہ بہت ضروری ہے سرورنان کی حالت بگڑ جائے گی اس طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہم انجیکشن دے لینے دیجی اگر یہ ہوش میں نہیں تو وہ ساری چیزیں یاد کر کے ایک پل پھر سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں گی ڈاکٹر نے اسے سمجھانا چاہا تھا خبردار جو تم اس کے پاس بھی لے کر آئے کہ وہ ہی انجیکشن نہیں لگے گا رو کو وہ اسے دور کرتے ہوئے کہنے لگا تو کیا آپ کے پاس ان کے سوالوں کا جواب ہے کہ آپ انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں بینہ انجیکشن کی ڈاکٹر جیسے اسے چیلنج کر رہا تھا ڈاکٹر اس آدمی کا دماغ خراب ہے پلیز آپ اپنا کام کریں کمنے کے اندر آتے خبردار جو کسی نے روحی کی طرف قطر بھی بڑھایا وہ خبردار کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا کیا تم اسے مارنا چاہتے ہو ہاں تمہارے لئے یہ مشکل تھوڑی ہوگا آخر اپنے باپ کو بھی تم نے مارا تھا جان لینا تو تمہارے لئے بہت آسان ہے خبردار نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا لیکن دروپ نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا تھا اس کے ذہن پر اس وقت اس کا شوہر سوار ہے خیزر سائب اور اس کا شوہر مر چکا ہے یہ سوچ ہے اس کی جان لے لے گی اس کے حواظ پر اس کے ہوش پر صرف و صرف اس کے شوہر کا قبضہ ہے وہ اپنے شوہر کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتی اور آپ کو جو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ بے ہوش ہو جائے گی تو زندہ بچی رہے گی دور کر لیں کیونکہ یارم کازمی روح کی روح میں بستا ہے یارم کی سانس بند ہو چکی ہے یہ سوچ ہے اس کی دھرکن روک دے گی اگر یقین نہ آئے تو آزمار کر دیکھ لو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے روح کی زندگی پر بازی کھیلنے کی دعوت دے رہا تھا جبکہ ڈاکٹر ان دونوں کی بحث کو دیکھ رہا تھا انجیکشن لگانا ہے یعنی ڈاکٹر نے پھر پوچھا کیونکہ روح مسلسل چلا رہی تھی نہیں وہ انحالات کا مقابلہ کرے گی ڈرکر کبوتر کی طرح آنکھیں من نہیں کرے گی وہ ڈاکٹر کو کہتا ایک نظر خیزر کی طرف دیکھ کر جتلا گیا تھا جبکہ خیزر خاموش ہو چکا تھا چیختی چلاتی روح کی جانے بڑا مامو میرے یارم کو بچاؤ شارم بھائی میرے یارم مامو میرے یارم وہ چلائے جا رہی تھی کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا چکتر روح کی اس کے پاس آکر سکلیجی میں بولا میرے یارم وہ سسکتی ہوئی بولی مامو میرے یارم میں نے کہا ایک دم چھپ اب تمہیں ایک لفظ بھی نہیں بولو گی سمجھی پوسرہ کلیجہ اپنائی ہوئے تھا خوشی بھی پریشان تھی میرے یارم کو بچاؤ وہ مار رہی ہے میرے یارم کو وہ پوٹ پوٹ کر روتی اسے التجاہ کر رہی تھی جب درک گیا کہ برگر اسے اپنے سینے میں چھپایا تھا اس کی حالت پرشارت کے ساتھ بار خیزر کی آنکھیں بھی نم ہو گئی روح میری بات کو گوھر سے سنو اور سمجھو بھی وہ اسے خاموش کروا تھا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا تھا جو بھی ہوا بہت برا ہوا یارم پر اس کے دشمنوں نے حملہ کیا تھا لیکن تمہیں مضبوط بننا ہوگا تمہیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا یارم کے بغیر تمہیں حمد سے کام لینا ہوگا وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ روح خالی خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور اب اس کے الفاظ پر جیسے ارج کر رہ گئی تھی یارم کے بغیر مطلب وہ سچ میں اسے چھوڑ کر جا چکا تھا نہیں میرے یارم کہاں ہے مجھے میرے یارم کے پاس جانا ہے مجھے نہیں رہنا اپنے یارم کے بنا مامو شارف بھائی میرے یارم یہ آدمی مجھے یہ میرے یارم کے بغیر رہنے کا کیوں بول رہا ہے اور درک سے لگ ہوتے اسے دھکے دینے لگی تھی شارف میں حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ روح کے قریب جاتا ہاں لیکن خیزر حمد کر کے اس کے پاس آیا تھا اور اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا سب ٹھیک ہو جائے گا میں وعدہ کرتا ہوں تم سے روح نے سب ٹھیک کر دوں گا تمہارا مامو ہے نا بس تھوڑا سا صبر کر جا وہ اسے دلہ سا دیتے ہوئے بول رہا تھا لیکن روح کے دیل و دماغ پر بس ایک ہی سوچ سوار تھی کہ اس کا یارم اسے چھوڑ کر چلا گیا کیا سب کچھ ختم ہو گیا کیا میرے یارم نہیں رہے اللہ نہ کرے کیا بکواس کر رہی ہوں میں میں جانتی ہوں مجھے تنگ کر رہی ہوں کہ میں انہیں بہت ستاتی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں مامو آج کے بعد میں انہیں بلکل تنگ نہیں کروں گی وہ جو کہیں گے میں کروں گی ان کی ساری باتیں مانوں گی پلیز ان سے کہیں کہ میرے ساتھ اس طرح سے نہ کریں دیکھیں مجھے سانس نہیں آ رہی مامو روح اپنے یارم کے بغیر مر جائے گی ہاں روح مر جائے گی روح نہیں جی پھائے گی اپنے یارم کے بغیر شارف کو مر جانا چاہیے اگر یارم نہیں تو روح بھی نہیں یہ کیسی محبت ہے میرے یارم مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں اب تک زندہ ہوں یا اللہ مجھے موت دے روح اس کی بات پر خیزر کی ساتھ ساتھ درک بھی اس کے ساتھ دلواز پر دھارا تھا کہ آپ اقواس کر رہی ہو روح ایسا کیسے کہہ سکتی ہو تم اتنی ناشکری اتنی گمراہی یہ کون سے رستوں کے مسافر بن رہی ہو تم اللہ کو ایسے انسان پسند نہیں ہے خیزر نے اسے سختی سے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی لیکن خیزر سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا روح کی آنسو اس کی تکلیف اس کی طرف اس کی برداشت سے باہر تھی خود پر اتنا کنٹرول کرنے کی باوجود بھی وہ خاموش نہ رہ سکا انڈرورڈ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یارم کی جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کے جگہ ڈان بن کر دبائی پر اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں یارم کا قبضہ صرف دبائی تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ بہت سارے ملکوں کا انڈرورڈ مافیا اس کے انڈر کام کر رہا ہے یارم کی زندگی کہے کہ ایک پل خطرے سے خالی نہیں کچھ عرصے سے روس کے ڈان ویل کے سمیتھو کی نظر یارم پر تھی وہ یارم سے دبائی کا مافیا ورڈ خریدنا چاہتا تھا جس کے لئے وہ کافی وقت اس سے کوشش بھی کر رہا تھا لیکن یارم کی طرح سے انکار ہی ملا اپنی ہر کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اس نے اپنے قدم پل پل یارم پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ یارم کو اس حوالے سے شک تو تھا لیکن ہم پریشان ہوں گے یہ سوچ کر اس نے ہم سے یہ سب کچھ شیئر نہیں کیا وہ یارم کے بارے میں ساری انفارمیشن نکال چکے تھے وہ یارم کی ایک ایک پل پر خبر رکھے ہوئے تھے ایک ایک سیکنڈ کا حساب جانتے تھے وہ تمہارے بارے میں یہ پی سب کچھ جان چکے تھے کہ تم یارم کے لئے کیا ہو وہ لوگ تمہیں یارم کے خلاق استعمال کرنا چاہتے تھے انہیں پتا تھا کہ تم یارم کی کمزوری ہو اور وہ تمہارے لئے کسی بھی حد تک جان سکتا ہے اس لئے ان لوگوں نے تم لوگوں کا پیچھا کیا اور سریزر لینڈ پہنچ گئے ان کا ارادہ تمہیں پھنسا کر یارم سے اپنا مطلب پورا کروانے کا تھا اور وہ لوگ اپنا ہی کام امبریلا ریسٹرینٹ کرنے والے تھے لیکن اس سب کی خبر اہلے یارم وہاں پہنچ گیا ان لوگوں نے یارم پر جان لے وہاں حملہ کر دیا ان لوگوں کا مقصد یارم کو جان سے مارنا تھا اور یارم کا مقصد ان لوگوں کے ہاتھوں مر جانا تھا میرا مطلب ہے ہماری پلاننگ کا حصہ خیزر نے ٹھائر کر کہا تو وہ اسے بھی یقینی سے دیکھنے لگی تمہارے وہاں آ جانے کی وجہ سے ہمارا پلان فیل ہو گیا کیونکہ یارم کا سارا دھیان تمہاری طرف جا چکا تھا اسے لگا تھا کہ وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے اس سے پہلے کہ وہ تمہیں بچاتا ان لوگوں نے یارم کو موت کے موہ تک پہنچا دیا زہریلے چاکو اور بعض اوپر دو گولیاں لگنے کی باوجود بھی اس نے اکیلے ان سب کا مقابلہ کیا لیکن تمہیں بے ہوش دیکھ کر وہ بے جان ہونے لگا تھا تب درک نے اس کی بہت مدد کی ان سب کے سامنے مرنے کا ڈراما کرنے کی بجائے وہ ان سب کا قتل کر کے تمہیں ہسپتار لے آیا ڈاکٹر نے چوبیس گھنٹے دیئے تم ہوش ملانے کے لیے یارم کے وہ حال دیکھ کر تمہارا نروس پریک ڈاؤن ہو گیا تھا چوبیس گھنٹے بینا کسی سہارے کہ وہ یہاں کھڑا رہا تھا ڈاکٹر کے ہزار بار کہنے کے باوجود نہ تو اس نے اپنا علاج کروایا اور نہ ہی آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر زہر لیلی چاکو کا اثر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنا علاج کروانے کو تیار نہ تھا اسے بس اپنی روح سے مطلب تھا چوبیس گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے تھوڑی سی امید دلوائی لیکن زہر پھیلنے کی وجہ سے اسے انفیکشن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا دبئی میں اس کا کوئی علاج نہیں پچھلے سولہ دن سے اسے صرف ایک گھنٹے کے لیے ہوش ملایا جاتا ہے باقی سارہ وقت اسے بے ہوش رکھا جاتا ہے جب تک اس کے جسم سے زہر کا اثر ختم نہیں ہو جاتا لیکن اسے ایک گھنٹے میں وہ تم سے ملنے کی اتنی ضد کرتا ہے کہ ڈاکٹر مجبوراً اسے دوبارہ بے ہوش کر دیتے ہیں اندر ورڈ مافیا کو بچانے کے لیے جانب کا زندہ رہنا ضروری ہے اور وہ تب زندہ رہ سکتا ہے جب وہ یہاں سے دور رہے گا کیونکہ روسی مافیا کو بس یہی بتا ہے کہ ڈیول مر چکا ہے اور اب اگر وہ یہاں واپس تمہارے پاس آیا تو وہ لوگ اسے جان سے مار ڈالے گی تو میری بات کو سمجھ رہی ہو نا اسے تم سے دور رہنا ہوگا ہم یہی ظاہر کریں گے کہ وہ نہیں رہا کیسے اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اب اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا شارق بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے وہ کافی دیر کے بعد بولی رہو اب تو صبح کے نو بج رہے ہیں نماز کا وقت نہیں ہے اسے پر سکون دیکھ کر خیزر نے کہا مجھے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے مامور اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے وہ میرے یارم کو کچھ نہیں ہونے دے گا وہ بہت سبر سے بولی تھی خیزر اور شارق کو لگا تھا کہ وہ یارم سے بات کرنے کیا ملنے کی زد کرے گی لیکن آپ تو بہت پر سکون لگ رہی تھی وہ لیکن اس کے لئے یارم کا زندہ ہونا زیادہ اہم تھا اس نے کسی قسم کا کوئی شعور یا معاویلہ نہیں مچایا وہ بلکل خاموش تھی خیزر جو اس کی دور بیماری کی وجہ سے اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ اس کی طبیعہ دوبارہ خراب نہ ہو جائے اس کے حوصلے کو دیکھ کر خود بھی حیران رہ گیا تھا اس کا زیادہ تر وقت یارم کے لئے دعا کرتے گزر جاتا وہ ہر وقت یارم کے ٹھیک ہونے کی دعا مانگتی تھی اس نے صرف اللہ کو ہی اپنا رازدار بنا لیا تھا اس کی تکلیف اس کا در صرف اللہ تک محدود ہو گیا اس جدوں میں روتی اور سارا دن سبر سے گزار دیتی لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا یارم ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ حمد دکھا رہی تھی آج اسے اسپتال سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا خیزر کہہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کر لے کر جائے گا اس نے اس معاملے پر بھی بالکل زد نہیں کی تھی اس کی خاموشی خیزر کو بہت پریشان کر رہی تھی کہیں وہ اپنا درد اپنی تکلیف اپنے اندر ہی رکھ کر خود کو مزید بیمار نہ کر لے لیکن جب بھی وہ اسے ملنے کے لیے جاتا وہ اسے ہستی مسکراتی ملتی ہاں اس کی مسکرات میں پہلے سی کھنک نہ رہی تھی ایک ہفتہ ہونے کو آ رہا تھا اس نے نہ تو یارم سے بات کرنے کی جد کی تھی اور نہ ہی اسے دیکھنے کی اور نہ ہی اسے ملنے کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یارم بہت بیمار ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دوبارہ زندہ دیکھنے کا حوصلہ کھو چکی تھی جب اسے بتایا گیا کہ اس کا یارم زندہ ہے اسے علاج کی ضرورت ہے یارم بہت عام سی زندگی گزارتا تھا کسی نے بھی ڈیول کا چہرہ نہیں دیکھا تھا وہ عام لوگوں کی طرح روز کام پر جاتا دنیا کے سامنے اس کی ایک کمپنی تھی کچھ میں وہ جاب کرتا بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ عام سا انسان ہی انڈر ورڈ کی دنیا کا بادشاہ ہے وہ صرف ان لوگوں کو اپنا چہرہ دکھاتا جنہیں یا تو وہ ختم کرنے والا ہوتا یا پھر دشمن ہی کرنے کا ارادہ رکھتا دوستوں کے سامنے بھی نہیں آتا تھا وہ بہت کم لوگوں پر یقین رکھتا تھا اور یہ ساری باتیں روح بھی جانتی تھی روح کے سامنے بھی تو کتنا عرصہ وہ ایک کام انسان کی زندگی گزارتا رہا تھا روح کہاں جانتی تھی کہ اس کا تعلق انڈلویڈ سے ہوگا وہ جانتی تھی کہ یارم کی جان اب بھی خطرے میں ہے اس کے دشمن اس کی تاک میں بیٹھے ہر جن لوگوں نے یارم پر حملہ کیا ان لوگوں نے کوئی یہ غلط فہمی ہے کہ اب یارم نہیں رہا اور خیزر اس کی جگہ لے چکا ہے آج کل خیزر کی زندگی بھی خطرے میں تھی اس پر بھی حملے ہو رہے تھے یہ تو عام سی بات تھی کہ جو لوگ یارم کو ختم کرنے کو تیار دے ان کے سامنے خیزر بھی کسی کی رہے مکوڑے سے کمنا تھا لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ یارم کی جگہ پر اتنی آسانی سے کسی دوسرے کو قبضہ نہیں کرنے دے سکتا تھا لیکن اسے روح سے اتنی سمجداری کی امید تو نہیں تھی روح کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہو رہا تھا اس قدر پرسکون کیسے ہو سکتی تھی وہ اس نے اسپطال کے کمرے میں قدم رکھا تو روح کو جائے نماز پر بیٹھے پایا سلام پھیرتی وہ اسے دیکھ کر مسکر آئی تھی روح تیار ہو آج ہم گھر جانے والے ہیں وہ بہت پیار سے اس کے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ کر کہنے لگا جی میں تیار ہوں لیلہ کہاں ہے وہ تو ایک بار بھی نہیں آئی وہ اس سے ملنے اسے ہوش میں آئی ایک ہفتہ ہو چکا تھا اب تک لیلہ اسے ملنے نہیں آئی تھی ماسومہ ایک بار آئی تھی اور پھر وہ بھی نہیں آئی وہ تمہارے یارم کے پاس ہے روح میں وہاں نہیں جا سکتا میرے پاس بہت کام ہے اور شارف یہاں میری برد کر رہا ہے اگر ہم دونوں منظر سے غائب ہوئے تو ہمارے دشمنوں کو ہم پر شک ہو سکتا ہے اس لیے ہمارا سامنے رہنا بہت ضروری ہے سارم تم سے ملنا چاہتا ہے میں نے اسے ملنے کی اجازت دے دی ہے لیکن تمہیں اس کے سامنے کسی طرح سے کس طرح سے رہنا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہ پڑے اس کے حال جارم کی موت کا سوچ کر بہت بری ہو رہی ہے اور ہم چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بتا سکتے کیونکہ چاہے وہ ہمارا دوست ہو لیکن ہے تو قانون کا حصہ اسی لیے تم کوشش کرنا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہارے موزے ایسی کوئی بات نہ نکلے جس سے ہمارا پلان نہ کامیاب ہو وہ اسے سمجھا رہا تھا لیکن ماموز آرم بھائی تو دوست ہے نا آپ کے انہیں ہم ان کو بھی نہیں یارم کے بارے میں بتا سکتے وہ پلیس والے ہیں تو کیا ہوا لیکن دوستی بھی تو ہم اہم ہیں وہ پریشان ہوگے سانیم کو بھی نہ دیکھے اس کی حالت سوچ کر ٹینشن میں آ چکی تھی وہ اسے اندازہ تھا کہ سانیم بھی یارم سے بہت محبت کرتا ہے جانتا ہوں لیکن دو ہم نہیں بتا سکتے خاص کر یارم کے زندگی پر رسک تو بلکل بھی نہیں لے سکتے چاہیے وہ جو بھی کہے تمہیں سانیم کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے ہم پرشاک ہو اس کی ضروری اشیاء بیگ میں رکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا دو نے ہاں میں سر ہی لا دیا اس کے لئے بھی تو یارم سے ہم کچھ بھی نہیں تھا اور اگر سانیم کو کچھ بھی بتانے سے یارم بھی زندگی خطرے میں آ سکتی تھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا کرے تم انتظار کرو میں ڈسچارڈ پیپر لے کر آتا وہ کہہ کر جانے لگا جب اسے رو کی آواز سنائی دی مامو یارم کا فون آپ کے پاس ہے اس نے پوچھا خیزر نے پیچھے مر کر دیکھا پچھلے ایک ہفتہ میں اس نے یارم کے بارے میں پہلی بات کی تھی اس نے ہاں میں سر ہی لایا مجھے دے دیں پلیز رو تم کیا کروگی اس فون کا تمہارے کسی کام کا نہیں ہے خیزر نے جواب دیا کیونکہ اس کی نظرہ میں واقعی وہ فون اس کے کسی کام کا نہیں تھا وہ ہم نے وہاں سویزر لینڈ میں تصویریں کھینچی تھی نہ تصویریں دیکھنی تھی رو نے پرسو کون سا جواب دیا تو اس نے ہاں میں سر ہی لاتے ہوئے اپنی جیب سے یارم کا فون نکال کر اس کے حوالے کر دیا جس پر ہیرپلین موڈ لگا تھا یعنی کہ کوئی بھی اس نمبر پر فون نہیں کر سکتا تھا میں اسے اپنے پاس ہی رکھ لوں جب تک یارم واپس آتے ہیں وہ اس سے پوچھنے لگی تھی میری جان تمہارا ہی تو ہے تم اسے رکھ سکتی ہو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا مسکنا کر باہر نکل گیا اسے جب سے یہ حال آیا گیا تھا اس پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کر پاتا تھا جس پر ڈاکٹر پریشان ہو کر اسے بار بار بھی ہوشی کا انجیکشن لگا دیتے زہر سے زیادہ پھیل جانے کی بزر سے ڈاکٹر ویسے بھی اسے زیادہ دیر ہوش میں آنے نہیں دیتے تھے جن لوگوں نے یارم پر حملہ کیا ان کا مقصد روح کو استعمال کرنا تھا خیزر نے پوری اس بات اسے بتائی اس سے پہلے کہ وہ لوگ روح تک پہنچتے یارم ان تک پہنچ چکا تھا لیکن اسے دیکھتے ہی وہ لوگ بخلا کر اس پر حملہ کرنے لگے تھے ان لوگوں نے پہلا حملہ اس کے پیٹ پر کیا تھا جس میں ایک زہریلا اور نوکیلا چاکو وہ اس کے پیٹ کے اندر اتار چکے تھے اور ان لوگوں نے جن کو کسی بھی قیمت پر یارم کو ختم کرنا چاہتے تھے اگر وہ گولی سے نہیں مرا تو زہر سے مر جائے گا اگر زہر سے نہیں مرا تو چاکو کی تکلیف سے مر جائے گا وہ لوگ پوری بریننگ کے ساتھ آئے تھے چاکو لگتے ہی زہر اس کی جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا لیکن تب تک روح وہاں پہنچ چکی تھی وہ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے یارم کو اس حالت میں دیکھ کر ہوش و ہواس سے بھگانا ہو چکی تھی یارم نے اسے وہاں سے جانے کے لئے کہا تھا لیکن اس کی بات سنی نہیں رہی تھی اس کا دھیان صرف یارم کی جسم پر لگے جگہ جگہ زخموں پر دھارو کی کنڈیشن کو وہ اس وقت سمجھ چکا تھا اس لئے اپنی جان بچانے سے زیادہ ضروری تھا کہ وہ اس کی ذہنی حالت کو سمجھتا وہ ابھی ابھی نروس بریک ڈاؤن جیسے میجر اٹیک سے نکلی تھی اس کے لئے ایک چھوٹا سا جھٹکا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اور یارم کو تو اس دنیا میں سوائی روح کی اور کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی وہ اپنی پرواہ کیے بغیر روح کی طرف بڑھنے لگا جب ان سب نے اس پر حملہ کیا بہت زیادہ چھوٹے لگنے کی وجہ سے وہ ان پر گرتا ہوش و ہواس سے بھگانا ہو گیا تھا لیکن دھیان کے دھاگے اب تک روح سے بندے ہوئے تھے اس کے سامنے بیٹھی حیران و پریشانوں سے دیکھے جا رہی تھی یقین ان برزینی طور پر مفلوع ہو چکی تھی اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے وہاں درخ آ پہنچا تھا یارم نے اس سے کہا تھا کہ وہ روح کو بجائے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے یارم کی مدد کی تھی اس نے مل کر ان سب کو یارم کے ساتھ مل کر جہنم رسید کیا تھا جب تو وہ ہوش میں رہا اس نے روح کو اسپتال لے کر آیا تھا ڈاکٹر مسلسل اس کی میندیں کر رہے تھے کہ ایسی کسی بھی حالت میں اپنا علاج کروانا ہے ورنہ زہر اس کے پورے جسم میں پھیل جائے گا اور پھیل بھی گیا اسے پروات ہی تو صرف صرف اپنی روح کی جو اس کے سامنے ایک پر پیسے نرویس بریک ڈاؤن کا اشکار ہو چکی تھی اس کے لئے ذرا سا جھٹکا بھی خطرناک تھا یہاں تو وہ اپنی آنگوں کے سامنے یارم کو مردہ دیکھنا یارم کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنے لگا تھا لیکن پھر دو وہیں کھڑا رہا آپریشن تھیٹر کے اندر بھی اس نے روح کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا کیزر اور شارج دس گھنٹے کی فلائیوٹ سے یہاں پہنچ چکے تھے لیکن تب تک یارم کا پورا بدن انفیکشن کا شکار ہو چکا تھا اور جس طرح سے زہر اس کے پورے جسم میں پھیلا تھا اسے ہوش میں رکھنا بھی خطرناک ہونے لگا تھا ہسپتال میں یارم پر دوسری بار حملہ ہوا کسی نے آخری کسی نے آخری مار اکسیجن اتار کر اس کی جان لینے کی کوشش کی اور اس کے بعد پورے ہسپتال میں یہ خبر پھیل چکی تھی زہر پھیلنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی لیکن کی ذرات کی خاموشی میں یارم کو ہسپتال سے غائب کر کے سری لنکا بھیج چکا تھا سری لنکا کے مافیا کے ساتھ جارنگ بھی بہت اچھے تعلقات تھے اور اس وقت وہ صرف اور صرف انہی لوگوں پر بھروسہ کر سکتا تھا لیلہ اس کے ساتھ چلی گئی پھر روح کو کمہ سے ہوش نہ آنے پر وہاں سے دوبائی کی ہسپتال میں شفٹ کر چکے تھے دوبائی کے انیرورڈ مافیا میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ڈیولپ نہیں رہا اور اس کی جگہ خیزر سمال چکا ہے جبکہ یہاں سی لنکا میں یارم پکر ڈرول کرنا ایک بہت مشکل کام تھا اسے زیادہ تربیہ ہوش ہی رکھا جا رہا تھا کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد وہ بس ایک ہی بات کرتا ہے کہ اسے اس کی روح چاہیے اس کو سولہ دن تک ہوش نہیں آیا لیکن خیزر ملیلہ کو فون کر کے بتایا تھا کہ وہ ہوش میں آ چکی ہے دوبائی نے اسے یارم کے زندہ ہونے کا بھی بتا دیا ہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ گروہ کو یہ بتا چلتا ہے کہ یارم نہیں رہا تو یقیناً دو مر جاتی ہے ڈاکٹر نرزر گارڈ کا حجوم اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا چیختہ چلاتا اس کا چیختہ چلانا پورا ہسپتال سن رہا تھا جبکہ لیلہ کچھ فاصلے پر کھڑی اس کے پر سکون ہونے کا انتظار کر رہی تھی یارم پلیز میری بات سن لو میں کیا کہہ رہی ہوں مجھے کچھ نہیں سننا مجھے میری روح چاہیے لیلہ بتاؤ میرے روح ٹھیک ہے ورنہ میں سب کو جان سے مار ڈالوں گا یارم پلیز ریلیکس ہو جاؤ یہ کیا کر رہے ہو تم مجھے اپنے ہاتھوں اور بازوں سے دریپس اتارتا دیکھ کر لیلہ نے سمجھانے کی کوشش کی کچھ نہیں سننا مجھے کچھ نہیں سمجھنا مجھے بس میری روح چاہیے وہ چلنایا تھا اس کی چلنانے پر وارڈ بوائے تیزی سے آگے بڑھا تھا اسے انجیکشن دینے کی کوشش کرنے لگا پچھلے سولہ دن سے مجھ سلسل یہی تو ہو رہا تھا وہ ہوش میں آتا تو پاگلوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیتا کہ اسے اس کی روح چاہیے اور ڈاکٹر اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر خود پر سکون ہو کر اسے بے چین چھوڑ دیتے اس سے پہلے کہ وارڈ بوائے سے انجیکشن لگاتا یارم کا ہاتھ اس کی گردن بڑھا چکا تھا تمہیں سمجھ نہیں آرہا مجھے میری روح چاہیے بتاؤ میری روح کہاں ہے پرنا میں تمہاری جان لے لوں گا وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکے کا گلہ تو بوجھتا تھا یقین اور کچھ دیر میں میں سانس اس کی یقیناً اس کے جسم نے کچھ دیر میں سانسیں چھوڑ دینے تھی پلیل چھوڑ دو یہ مر جائے گا لیلا اس کا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی جبکہ اس کا یہ وحشی روح دیکھ کر کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی سامنے آنے کی نرس اور ڈاکٹر بھی اسے چھوڑنے پر گھبرا رہے چھوڑنے پر گھبرا رہے تھے یارم پلیز کنٹرول یورسیلف وہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اسے ہوش آ چکا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یارم پلیز پرسکون ہو جاؤ میں خزر سے بات کر چکی ہوں وہ ہوش میں آ چکی ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی پیٹ سہلاتی اسے لئے بیٹ کی جانب جا چکی تھی یہاں بیٹھو آرام سے میری بات سنو اسے خاموش ہے پرسکون دیکھ لیلہ نے اسے پیچھے بیٹ پر بیٹھایا ایسے پرسکون دیکھ کر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی وہ بلکل ٹھیک ہے یارم پلیز اسے ملنا ہے یارم پلیز اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا مجھے میری روکو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ اب بھی زد پر آر رہا تھا ٹھیک ہے میں کچھ کر لوں گی پہلے تم ایک ماہ تک اپنا علاج کروا وہ ٹھیک ہے وہ اسے یقین دلا رہی تھی اگر وہ ٹھیک ہے تو مجھے اسے ملنا ہے دیکھنا ہے اسے یارم جانتے ہو یہ اتنی آسانی سے ممکن نہیں تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں کیا ممکن ہے اور کیا نہیں مجھے میری روکو دیکھنا ہے بس بات کا تب ٹھیک ہے میں کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہوں لیکن پلیز تم پر سکون ہو جاؤ دیکھو تمہارے سینے سے خون پہنے لگا ہے تمہیں علاج کی ضرورت ہے ایک ماں نہ ہی جس تھری ویکس تمہیں درد ہو رہا ہوگا اس کی گھرنے پر وہ وقت کم کر گئی لیکن یارم جو پرواہ کہاں تھی لینا درد میرے سینے سے نہیں میرے دل میں ہے زخم یہاں لگی ہے اپنی روکو اس حال میں دیکھ اس کی وجہ سے میرے دل اس حال میں پہنچی کتنی مشکل سے نکالا تھا اس سے اس سب سے اور ایک بار پھر اس نے اسے وہیں پر پہنچا دیا میں میل اکسل میتھو کو نہیں چھوڑوں گا اس نے میرے دل کو تکلیف پہنچ جائی اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے میں اس کی جان لے لوں گا یارم کا غصہ کم ہونے بھی نہیں آ رہا تو تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ یارم سب کچھ سنبھال لیں گے بس کچھ وقت کی تو بات ہے جب تک میرے کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا میں ٹھیک نہیں ہو سکتا لیلا میں جانتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ہوش میں آ کر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا یارم اس کے پاس نہیں ہے یارم تمہارا علاج ہو جائے ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے میں سمجھ سکتی ہوں تم نہیں سمجھ سکتی لیلا میرے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتی وہ کسی سے کوئی شیئر نہیں کرے گی وہ اپنی ساری باتیں مجھے بتاتی ہے لیکن وہ کسی بھی قسم کی زید نہیں کر رہی یعنی وہ بلکل پرسک ہونے اس نے ایک بار بھی تم سے بات کرنے کی تم سے ملنے کی ہے تم میں دیکھنے کی زید نہیں کی لیلا پھر اسے سمجھانے لگی وہ میری جو ہے لیلا وہ میرے علاوہ کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کرتی اپنی فرمایش اپنی باتیں وہ ساری زیدہ ہے مجھ سے پوری کرواتی ہے تم میں سے کسی کو کچھ نہیں کہے گی کیونکہ اس کا یعنی اس کے بات نہیں ہے تم نہیں سمجھ سکتی لیلا میری روح ٹھیک نہیں ہے اسے ڈاکٹر کی نہیں میری ضرورت ہے اسے میری پاس لیا وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا ٹھیک ہے تم جو کہو گے میں کروں گی لیکن اس سے پہلے تمہیں میری بات ماننی ہوگی تم دو ہفتے میرا مطلب ہے ایک ہفتے تک وہ کرو گی جو ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں بس ایک ہفتے تک اپنا علاج صحیح طریقے سے کروانا ہوگا ورنہ تم نہیں جا سکتے اس کی سخت مظر سے گھمراتی وقت مزید کم کر گئی تھی تم میرے سامنے شرط رکھو گی مجھے بلیک میل کرو گی تم مجھے میری روح سے دور کرو گی اس کی بات پر میں تمہیں تمہاری روح سے دور نہیں کر رہی میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تم علاج ٹھیک سے نہ کروائے میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تمہارا علاج ٹھیک سے نہ ہوا تو تم ہم سے دور ہو جاؤ گی میں تمہیں بلیک میل نہیں کرنا چاہتی لیکن میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے یہ تم شرط ہی سمجھ لو اگر تم نے ایک ہفتے تک اپنا علاج نہ کروایا اور میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں روح کے پاس نہیں جانے دوں گی تم روک سکتی ہو مجھے اس کی لہجے میں عجیب سطح جو لیلہ نے محسوس کیا تھا میں نہیں روک سکتی لیکن یہ انجیکشن روک سکتا ہے وہ اس کے قریب سے اٹھتے اس کے بعد اوپر انجیکشن لگا چکی تھی I'm sorry یارم Please مجھے معاف کر دینا قسم سے مجھے تمہاری روک مامو نے کہا تھا ایسا کرنا کیلئے وہ کافی گبرائی ہوئی اس سے دور فاصلے پر جا کر رکھی تھی جبکہ یارم اسے وحش زردہ نظروں سے دیکھ رہا تھا میں تمہاری اور اپنی روک مامو کی جان لے لوں گا تم دونوں میرے ہاتھوں مرو گئی یاد رکھنا وہ گندگی میں جاتے ہوئے سے دھمکی دے رہا تھا اور اس کے بے ہوش ہوتے ہی لیلا کو سکون ملا سوری یار میں جانتی وہ تمہارے لئے اہم ہے لیکن تم ہمارے لئے اہم ہو ہو سکی تو مجھے معاف کر دینا اس کی سرکت کے بعد یارم موش میں آنے کے بعد کافی پرسکون تھا وہ اس کی شرط کو مان چکا تھا اور اس کی بلیک میلنگ میں بھی آ چکا تھا وہ ایک ہفتے سے اپنا علاج صحیح طریقے سے کروارا تھا جبکہ لیلا رو کے پل پل کی خبر اس تک پہنچا رہی تھی جاری ہے دوستو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگر آپ اس ناول کے بقیہ اپیسوڈ ریٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل میزام انفو کا ویزٹ کریں نازمی کیا کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ